اسلام علیکم گائیز میں آپ کا ساغر کینگ تو ویلکم ٹو مائی نیو ادر تو گائیز مطلب میں ابھی اٹھا ہوں تقریباً چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ تو ضمیر بھائی کے پاس آیا ہوں میں نے کہا کوئی چاہ اگرہ پلا ہو اور آپ میری حالت دیکھ سکتے ہو تو آپ کو آج میں ملواتا ہوں اپنے پیارے دوستوں سے اور میرے کزن بھی ہیں تو ان میں سے میرے پیارا بھائی میر حسن ان سے بھی آپ کا میٹ اپ کروا دوں ہوں وہ بائیک ریسر رہ چکے ہیں ڈسٹک چیمپئن تو آج آپ سے ان کا بھی میٹ اپ کراتا ہوں اور لیٹ نائی مطلب کام ہو گیا رہا تھا تو اس کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا میں جلدی اور بلوک کے لیے بھی بہت لیٹ ہو گیا تو آپ کا میر حسن کا ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ جب تک میر حسن آئے پھر آپ لوگوں کو میں ملواتا ہوں انشاءاللہ فائنیلی گائز میر حسن پہنچنے والے ہیں تو آپ کو حسن بھائی سے ملواتے ہیں تو حسن بھائی آ رہے ہیں اب آپ کو ملواتے ہیں اب میر حسن آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ میر حسن کو والیکم اسلام میر حسن بھائی ویلکم ویلکم آم آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں ہم نے کہا آپ کو اپنی پبلک سے ملواتے ہیں تو حسن بھائی کیا آ لیں آپ کے شکر الحمدللہ آپ سنائے خیر خیریت سے تو یہ رہے ابو بکر بھائی اور حسن بھائی آئیں بیٹھے آپ آپ کا ہی ہم ویٹ کر رہے ہیں ہم نے کہا آپ سے مل لیں آپ کیا خدمت کریں ہم لوگ تو آپ میرے پبلک کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو بائیک ریس کا شوق کیسے ہوا تو مطلب آپ اس ویلڈ میں کیسے ہی گئے تو آپ کس ٹریک پہ بائیک چلاتے ہیں تو آپ پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ آپ مطلب کس ٹریک پہ بائیک چلاتے ہیں تو آپ یہ ہماری پبلک کو بتا سکتے ہیں جو آپ کو لوگ پتا ہے کہ میں آف روڈ بائیک ریسنگ کرتا ہوں اور الحمدللہ ون بھی کر چپا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری پبلک کو بتائیں کہ آپ کیا فیشن ہیں اور آپ کس کاس سے ہو آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو ہماری پوری پبلک کو بتائیں میں تو بیس سے جاموٹ ہوں میر ہوں یہاں کا اور واقعی مجھے شوک ہے بچپن سے ان چیزوں کا مطلب جو بھی ایڈلینچر ہو گیا اس چیز کی ساتھ بائیک ریسنگ ہو گئی بچپن سے شوک ہے پکے پہ نہیں کرتا لیکن آف روڈ کا بہت زیادہ شوک ہے ایک فیشن ہے اور مطلب ایک سر فیرام سمجھو گے بائیک کے دیاز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کامیاب کریں لیکن کچھ ٹائم ہوا ہے جس میں میں یہ چیزیں نہیں کر رہا لیکن تھوڑی مصروفیات بڑھ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ جب بھی ننٹی نیو جب بھی بلا بھوکا جی ہاں جی ہاں تو چلو بھائی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں میں پورا دن سوتا ہوں پوری رات بیٹھا ہوتا ہوں گیم کھیلتا ہوں پب جی آپ لوگ پتا ہے پب جی کتنی فیمس ہے پب جی میں پوری رات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں ہوں اور اکبر بھائی آتے ہیں تو مطلب ہم دونوں پب جی پوری رات کھیلتے ہیں پورا دن ویسے مطلب کے زیادہ تر سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے اپنے کا تو پھر آپ کے پاس بھی چکر لگاتے ہیں اور زمے بھائی کے پاس بھی چکر لگاتے ہیں جی جی بالکل اور اس کے علاوہ سٹیڈی وغیرہ مطلب یہ بھی ہے یہ لائف میں صرف سونا کھانا پینا نہیں نہیں سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن لیا ہوئے پر ابھی تک دیا نہیں ہوں کالیج میں پیپرز آنے والے ہیں پھر مطلب کے جاؤں گا کالیج میں اور آپ کے ساتھ ہی ہوں مطلب کالیج میں دونوں ساتھ نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پبلک کو بتاؤ کہ آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں آپ ساگر بھائی کو بہت زیادہ سپورٹ کریں آپ کو اچھے سے اچھا بلوگ ملے گا اور بلوستان میں بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آپ کا بہت اچھا ایڈوینچر جائے گا بلوستان کے مطلب کے علیہ سے آپ کو جگہیں بھی بتائیں گے تو آپ کو لوکیشن بھی بتائیں گے تو آپ لوگ وزیڈ بھی کر سکتے وہ جگہیں بہت زیادہ خوبصورت جگہیں ہمارے ناکھی میں چلو ٹھیک ابوبکر بھائی میربانی میربانی چاہے وغیرہ پیتے ہیں تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ گائز ہم آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں رمضان بھائی کے پاس اس کے بہت وی آئی پی فرائز ہیں تو ہم جاتے ہیں فرائز کھانے تو آپ کو آگے کے اپ ڈیٹ دیتا ہوں گائز اب فائنلی ہم رمضان بھائی کے پاس پہنچنے والے تو آپ کو دکھاتے ہیں رمضان بھائی کی لوکیشن بھی یہ عل حبیب بینک آپ دیکھ کرتے ہیں اس کے سامنے رمضان بھائی ہے تو مطلب آپ ہم لوگ بائی پہ ہی ہیں چینوں بھائی تو آپ کو دکھاتے ہیں اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں اور رمضان بھائی کی فرائز ماشاءاللہ بہت وی آئی پی بناتا ہے رمضان بھائی تو گائز اب فرائز آگئے ہیں تو کھا پکے بس اب سمجھو یہی ویڈیو کا لاسٹ ہے تو انشاءاللہ آگے کے ویڈیو آپ کو کل اپلوڈ کریں گے و لوگ نیوں